ہیومن ٹیئرز انسانی آنسوں کی کمپوزیشن انسانی تھوک سے کافی ملتی ہے سوڈیم کلورائیڈ بائی کاربونیٹ پوٹیشیم اور پانی کی مقدار تو سب سے زیادہ ہوتی ہے انسانی آنسوں کی تین ٹائپس ہیں بیسل ٹیئرز یہ پروٹیکٹیو ٹیئرز ہوتے ہیں یعنی کوئی مٹی بغارہ چلی جائے آنکھوں میں پھر ہی آنسوں آتے ہیں اور یہ لبریکنٹ ہوتا ہے آنکھوں کو گیلا رکھنے کے لیے ریفلیکس ٹیئرز یہ ایرٹنٹ اگر کوئی آ جائے دھوان آ جائے یا آنین فیومز آ جائے پیاز کی وجہ سے جو آنسوں آتے ہیں اور ہیرٹ کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی آنکھ سے نکلنے والے آنسوں تین طرح کے اگر مایکروسکوپ کے اندر رکھ کے دیکھا جائے تو ان کی ساخت بالکل مختلف ہوتی ہے اور جو آنسوں سخت تکلیف دکھ میں نکلتے ہیں ان میں سودنگ ایفیکٹ ہوتا ہے انسان ریلیکس ہو جاتا ہے اور یہ آنسوں آنکھوں کو گیلا رکھتے ہیں ایک بیماری ہوتی ہے ڈرائی آئیز آنکھیں سوک جاتی ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسانی آنکھ سے مناسب مقدار میں آنسوں پیدا نہیں ہوتے ڈرائی آئیز کی ایک بہت بڑی وجہ وہ کمپیوٹر سکرین کی طرف زیادہ دیر تک دیکھنا ہے امریکن سوسائٹی آف آفتلمالوجی کے مطابق ایک آدمی ایک انسان پورے سال میں پندرہ سے تیس گیلن تک آنسوں پیدا کرتا ہے بڑھاپے میں آنسوں پیدا ہونا کم ہو جاتے ہیں اسی لیے ڈرائی آئیز کا مرض زیادہ ہوتا ہے یہ جو پیاز کی وجہ سے آنکھوں میں آنسوں آتے ہیں در حقیقت جب پیاز زمین کے اندر ہوتا ہے اگرا ہوتا ہے اس میں سلفر شامل ہو جاتی ہے تاکہ وہ اس کا دفاعی نظام بن جائے دیفنس میکنزم بن جائے اور پھر جب اس کو کاٹتے ہیں سلفینک ایسڈ بن جاتا ہے اور وہ ہماری آنکھوں میں جا کے ڈسٹرپ کرتا ہے پیاز کے علاوہ سٹرانگ لائٹس یعنی تیز روشنیاں سٹرانگ اوڈرز یعنی تیز خوشبوے اور اگر کوئی چھوٹی چیز ہو بہت چھوٹا پرنٹ ہمیں پڑھنا پڑ جائے تب بھی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں رونا اور آنسو یہ ایک علام کے طور پر بھی ہوتا ہے یعنی اردگرد والوں کو پتا چل جائے کہ انسان کو کوئی مسئلہ ہے کوئی ابنارمل ایٹیچوٹ ہے اسی لئے وہ رو رہا ہے اور اس کے آنسو نکل رہے ہیں نئے پیدا ہونے والے بچوں میں نوزائدہ بچوں میں آنسووں کا میکنزم ابھی شروع نہیں ہوا ہوتا لیکرمل گلینڈز اور ان کے پاتھ ویس نہیں بنے ہوتے وہ صرف چیخ سکتے ہیں اسی طرح جانور جو آنسو ان کے بہتے ہیں ایس پر سائنس وہ بھی کسی ایموشن کے بغیر ہوتے ان میں کوئی جذبات نہیں ہوتے صرف وہ آنسو ہوتے ہیں خواتین میں آنسو مردوں سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں اے کاش ہمیں اللہ تعالیٰ کے خوف میں رونا نصیب ہو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تڑپنا نصیب ہو صحابہ اہل بیت اور اولیاء کی سچی محبت نصیب ہو آمین بجاہ النبی لمن صلی اللہ علیہ وسلم